سنگرالی سے بڑی جانکاری مل رہی ہے جہاں پر کھلے بورویل میں تین سال کی معصوم گر گئی ہے تین سال کی معصوم کی گردنے کی خبر سامنے آ رہی ہے گھر کے بغل میں کیت میں یہ بور کا گڑھا تھا جس میں تین سال کی بچی گر گئی ہے بیٹنا کی جانکاری ملتے ہی موقع پر عدی کاری پہنچ گئے ہیں ایس پی نیوی نیتا گپتہ موقع کیلئے روانہ ہو گئی ہیں برگما تھانا شدر کے سیموار گاؤں کی گھٹنا ہے کھلے میں بورویل کھلے کر مدبردیش میں قانون بھی ہے باوزور اس کے لوگوں کو ڈر نہیں ہیں بور کا گڑھا کھلے میں چھوڑ دیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ اس میں بچے پس جاتے ہیں گر جاتے ہیں کئی معصوموں کی جان اپتہ جا چکی ہے تین سال کی بچی گری ہے بڑی خبر آپ کو ایک سنگرالی سے بتا رہے ہیں گھر کے بغل میں یہ کھیت اور اس کھیت میں بورویل کا گڑھا بنا ہوا تھا جس میں بچی گر گئی ہے اب بچی کو باہر نکالنے کے لیے کوشش کی جاری ہے ریسکیوز ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے اور دیکاریوں کی ٹیم بھی وہاں پر پہنچ ہوئی ہے کوشش کی جاری ہے بچی کو نکالنے کے لیے ریسکیوز شروع ہو رہا ہے کھلے بورویل میں بچی گری ہے تین سال کی بچی چھوٹی بچی جو کی بورویل کے گڑھے میں گر گئی ہے آنیل سنگھ ہمارے سا جڑ گئے ازار جانکاری کے لیے آنیل بتائیے کیا ریسکیوز شروع ہوا اور کتنی سنبھاونا ہے کتنی جلدی بچی کو باہر نکالا جا سکتا ہے دیکھئے یہ جو پورا معاملہ ہے یہ بریمہ تھانا چھتر کے سموار گاؤں کا بتایا جا رہا ہے اور یہ سب کا بتایا جا رہا ہے جب ابھی آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے حالی میں ریبہ میں قریب ڈیڑھ مہینے پہلے بورویل میں ایک ماسوم بچے گرے تھی جس کے قریب 24 گھنٹے کے ریسکیو کے بعد اس کو نہیں بچایا جا سکا تھا تطکالی مکمنتری نے یہ آدیس دیا تھا جس سے بھی بورویل کھولے میں یا کوئے طلاب جو بھی کھولے میں اس طریقے سے ہیں اگر اس طریقے سے کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے تو آپ رادگ مامنا درج کیا جائے گا لیکن جو یہ ابھی تطکال کی گھٹنا یہ پچھلے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے پہلے کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے جہاں جو بچی گری ہے اسی کا ہی بور تھا اور گھر کے بغل میں ہی کھیت میں بور بنا ہوا تھا اور یہ بچی کھیلتے کھیلتے ہوئے کھیت سائٹ چلی گئی اور بور میں گر گئی ہے حالانکہ جیسے ہی پولیس کو اس معاملے کی پوری سوچنا لگی ہے تو چگرولی جلے کی جو ایس پی ہے نویچہ گفتہ وہ گھٹنا سال کے لیے روانہ ہو گئی ہے اور ریسکیو کی ٹیم وہاں موقع پر پہنچ گئی ہے ٹھیک ہے ریسکیو کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے